ملک بھر کے مختلف حلقوں میں زمنی الیکشن کا دنگل کل سجے گا انتخابی وہیم خاتم قومی اسمبلی کے پانچ اور سولہ صوبائی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے صوبائی حلقوں میں پنجاب کے بارہ جبکہ بلوچستان اور سندھ کے دو دو حلقوں میں الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں میں پنجاب اور خیبر پختون خاکے دو دو جبکہ سندھ کا ایک حلقہ شامل امن و امان کا قیام یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت نے پوچ سائینات کرنے کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم قائن پولنگ صوب آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوگی پی بی پچاس قلاب دلہ میری پولنگ بھی کل ہی ہوگی محکم داخلہ کی سفارش پر پنجاب کے تیرہ شہروں میں کل موبائل اور انٹرنیٹ سروس موطل رہے گی محکم داخلہ پنجاب نے وفاقی وضاعت داخلہ کو موبائل سروس کی بندش کے لیے قط لکھا این ایک سو ابتیس قصور میں این او سی کے بغیر انتخابی جلسہ کرنے پر سنیتی ہاتھ کاؤنسل کے راہنماوں پر چونیا میں مقدمہ درش ایف آئی آر کے مطابق جلسے میں ریاست مخالف بیانیاں اپنا کر لوگوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی شیرف ظلمروت سمیت دیگر راہنما مقدمے میں نامزد وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ لاہور میں نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت وزیراعظم سے موڈل ٹاؤن میں وفاقی مزرع آزم نظیر اتا تارر سینئر وزیر پنجاب مریم اورن زیب کی ملاقات حکومتی اقدامات پر مشاورت وفاق اور پنجاب میں عوامی ریلیف کے منصوبوں پر تبادلے خیال جالی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھارہ سے زیادہ دھاندلی ہوئی مولانا فضل الرحمان کا پشین میں جلسے سے خطاب کہا اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں ستر عرب روپے میں خریدی ہیں یا سی عرب روپے میں آئین اور اسمبلیوں کو روندیں گے تو ہم پہاڑ کی تڑھاں کھڑے رہیں گے بلوشستان سے اٹھنے والی تحریک پورے ملک میں پھیل جائے گی بشرا بی بی مکمل فٹ قرار کوئی آرزی ارزہ لاحق نہیں ہے گیسٹرو کی معمولی شکایت تابق خاتون اول کا استعماباد کے علشفہ ہسپتال میں مکمل طبی معاینہ رپورٹس کلیر چھے گھنٹے تک ہسپتال میں رہیں انڈوسکوپی ای سی جی الٹرا ساؤنٹ اور ایکو ٹیسٹ کیے گئے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کا بلیڈ ٹیسٹ سے انکار پون کا نمونہ نہیں دیا چیک اپ کے وقت بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولیس ڈاکٹر آسن بھی موجود رہے تین ہفتوں سے زہر کا واویلہ مچایا ہوا تھا رپورٹس کے بعد معمولی نویت کے گیسٹرو کی تشخیص ہوئی یہ تھا وہ زہر جس کے لیے تین روز سے خبر پختونخواہ حکومت بھی سولی پر لٹکی رہی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا ردیعمل سینیٹر ترال چودری نے کہا بانی ایڈ شیئرمین اور ان کی اہلیہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے کہا انڈوسکوپی کی گئی باتھروم کلینر کے چار کترے تو کیا ایک کترہ بھی نہیں ملا زمنی الیکشن کے اعلان کے بعد ہمارے برکرز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں سیکٹری اطلاع پی ٹی آئی روف حسن کی میڈیا سے گپتگو کہا ان کی فیملیز کے ساتھ بس سلوکی معمول مختلف آروز سے خالی کاغذات پر دستخط کرائے جا رہے ہیں نام ماننے پر ٹوچر کیا جا رہا ہے فرم پینتالیس پر دستخط کرنے والوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں قیدیوں کو ریاستی جبر سے آزاد کیا جائے الیکشن چوری کرنے کے لیے دوبارہ ایسا حربہ اپنایا جا رہا ہے عوام آٹھ فروری کی طرح کل بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں میری تلاع کے مطابق بلاول بھٹو نے ایک سینئر آنما کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کی رانہ سناؤلا کی برعکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا اتحادی حکومت میں برسر اقتدار جماعت منشور پر سو فیصد عمل کرنے کی پابند نہیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں گورنر پیپولز پارٹی کا ہوگا نو مائی جلاو گھراو کیس لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے علیمہ خان اور عزمہ خان سمیت دیگر پی ٹی آئی راہنماؤں کی عبوری زمانت میں اکیس مائی تک توسیح کر دی عدالت نے لاہور پولز کو فواد چودے کی گرفتاری سے روک دیا نو مائی کے چار مقدمات کا تفصیلی ریکارڈ اکیس مائی تک طلب ای ٹی سی گجراوالا سے عمر ایوب اور دیگر کی عبوری زمانت سترہ مائی تک منظور خیبر پختون خواہ میں طوفانی بارشوں سے تباہی چھالیس افراد جابہاک ساٹھ زخمی پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے چار سو چھتیس گھر مکمل تباہ ہوئے دو ہزار چار سو انتالس کو جزوے نقصان پہنچا بارشوں سے دریاؤں میں سلابی صورتحال مواصلاتی نظام درہم برہم چمسی خان کے مقام پر تیمر گراہ پشاور جی ٹی روڈ بند لینڈ سلائرننگ سے لوئے دیر میں بادوان سے چکدرہ مین روڈ تری کے مقام پر بند محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختون خواہ خطہ پوٹوہار گلگل پتستان اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور بارش کا امکان ہے بلوچستان میں بارشوں کے بائیس پندرہ افراد جانبہت پی ڈی ایم میں کی ریپورٹ کے مطابق ساٹھ گھر مکمل تباہ ایک سو ساٹھ کو جزوی نقصان پہنچا صوبے میں بارہ سڑکیں اور دو پل متاثر ہوئے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بلوچستان میں تباہی مچانے والا طاقتور مغربی سسٹم کمزور پڑ گیا پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے جانب سے صوبے کے متاثرہ علاقوں میں گرینڈ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پاک فوج کی ریسکیو ٹی میں دور دراز مقامات تک پہنچ گئیں متاثرہ افراد میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان تقسیم کیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا چمن میں ایف سی نے کھانے کے تین سو پیکٹ تقسیم کیے پاکستان نے آئی ایم ایف کو نئے کرز کے لیے درخواست دے دی چھے سے آٹھ ارب ڈالر تک کرز ملے گا ذراعہ وضاعت خزانہ کے مطابق پروگرام کے خطوخال تیہ کرنے آئی ایم ایف مشن مئی میں پاکستان آئے گا نئے کرز پروگرام کے تہر ٹیکس توانائی اور حکومتی اداروں میں اصلاحات کی جائے گی پروگرام تیہ ہونے کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فائنانس کی درخواست بھی کرے گا محالیاتی فنڈ سے پاکستان کو دو ارب ڈالر تک کی فائنانسنگ مل سکتی ہے حکومت کا فوکس ٹیکس نیٹ بڑھانے پر ہے معاشر استحقام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیبکار چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو کہا آئی ایم ایف سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ باتشیت مصبت رہی وزیر خزانہ محمد اور انگزیبکی چینی ہم منصب سے وشنگٹن میں ملاقات پاکستان کی ترقی میں چین کے تعاون کو سراحہ سی پیک پیس ٹو پر کام تیز کرنے کے لیے حکومتی آزم کا یادہ چینی شہریوں پر ہونے والے دہشتگرد حملے پر تازیت کا اظہار گندم جلا دیں گے مافیا کو نہیں بیچیں گے کسان ووڈ پاکستان کا 25 اپریل کو پنجاب بھر میں کفن پوش جلوس نکالنے کا اعلان کہا فیصل آباد اور ملتان سمیت بیشتر شہروں میں گندم 49 سو روپے فی من کے بجائے 32 سو روپے فی فروغ ہو رہی ہے بیج اور خاد مہنگی ملی اب گندم سستی کیسے بیچیں پاکستان کسان اتحاد نے بھی 29 اپریل کو احتجاج کی کال دے دی حالت کھوکر نے سنو نیوز سے گفتگو میں کہا برامت کنندگان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قیمت کم کی گئی گندم کی قیمت پانچ ہزار روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ وفاق کی دار الحکومت اور دو صوبوں میں سستی روٹی اعلان پر مکمل عمل درامت نہ ہو سکا پنجاب اور خیبر پکتون خامے سینکڑوں گرفتاریاں ہزاروں فراد کو جرمانے بھی مریم نواز اور علی امین گنڈاپور کے احکامات پر سو فیصد عمل درامت نہ کرا سکے لاہور کے پندرہ سو میں سے بیشتر تنوروں پر سولہ روپے میں ملنے والی روٹی کا وزن پورا نہیں شہریوں کے شکوے خشربہ مہنگائی نے غریب کے مو کا ذائقہ پھیکہ کر دیا چینی چار روپے کلو مہنگی ڈیر سو روپے کلو پروک ڈیلر کے مطابق چینی کی ایکس میلز قیمت ایک سو چوالیس روپے کلو ہو گئی برامت کی اجازت ملنے کی توقع پر قیمت بڑھی کئی شہروں میں برالر گوش کے من مانے ریٹ کراچے میں آٹھ سو اور کوٹہ میں ساڑھے آٹھ سو روپے کلو پروک چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے پول کورٹ اجلاس بائیس اپرل کو طلب کر لیا ججس کی آزادی کو یقینی بنانے سمیت دیگر امور ایجنڈے میں شامل ہائی کورٹ کے تمام ججس کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت بروسستان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسس حاشم خان کاکر نے حلف اٹھا لیا گورنر ملک عبدالولی خان نے چیف جسس سے حلف دیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا سرفراس بگٹی ہائی کورٹ کے ججس ارکان پارلیمنٹ اور سینئر بکلا کی شرکت چیف جسس پشاور ہائی کورٹ اشتیاک ابراہیم نے بھی حلف اٹھا لیا گورنر حاجی غلام علی اور وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی مبارک بات وزیراعلا موسی نقوی سے ایرانی صفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات ایرانی صدر کے دورے سے متعلق انتظامات پر تبادلہ خیال مجاوزہ معاہدے پر بھی تبادلہ خیال وزیراعلا نکاح پاکستان ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے علاقہ اس اور اتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی آہم ہے موجودہ دور میں چینی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا چینی زبان کے عالمی دن پر پیغام کہا چین نے دنیا بھر میں اپنی معاشی قوت کا لوہا منبایا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چینی زبان عالمی منظر نامے میں بہت اہمیت اختیار کر چکی چین کی سیاسی سفارتی اور معاشی اہمیت ہے چینی زبان سے آگاہی ضروری ہے پاکستان نے شار غیر ملکی کمپنیز پر امریکی پابندیاں مسترد کر دیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ماظر میں بھی کسی ثبوت کے بغیر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پرگرام سے متعلق الزامات سامنے آتے رہے اس وقت بھی ملوث اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھی پاکستان ہمیشہ سینڈ جوسر اور ان کی تصدیق کے طریقہ کار پر بات کرنے کے لئے تیار ہے عوام اس وقت مہنگائی غربت اور بیروزگاری سے مقابلہ کر رہے ہیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا میر پور خاص میں بس سروس کی فتاحی تقریب سے خطاب جھوٹ کی سیاست کرنے والے اب جیل میں ہیں چند بے وکوفوں نے قوم کو غلط راستے پر لگا دیا مہنگائی کے اس دور میں سستے سفر کی سہولت عوام کے لئے بڑا ریلیف گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان کی مشہوری کے لئے نیا فورمولا بتا دیا کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا امبانے کے بیٹے کی شادی سے دنیا بھر میں بھارت کا نام ہوا پاکستان میں بھی ایسی کئی کاروباری شخصیات ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی شادیاں کر کے عالمی شہرت کا باعث بن سکتی ہیں لہور میں پانی کے میٹر لگانے کی تیاریاں مکمل واسا کا پہلا سیمپل میٹر منظور کر لیا گیا اب واسا بھی میٹر کے مطابق بل وصول کرے گا ایمڈی واسا کے مطابق لہور میں سات لاکھ گیارہ ہزار وارٹر میٹر لگائے جائیں گے لہور میں واسا سارفین کی تعداد سات لاکھ تیرانوے ہزار ہے لہور کے علاقے باقبانپورا میں ڈاکوں کی فارنگ سے شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ آدھا حالہ پولیس حکام سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت وزیر عالم مریم نواز کا شہید اہل کار کو خیراج عقیدت کہا عمران حیدر نے پنجاب پولیس کا سرف آخر سے بلند کر دیا مقابلے میں زخمی اہل کار دلدار کو علاج کی بہترین سہولتیں پراہم کرنے کی ہدایت